اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارک مریم آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 38 26 سے 38 بسم اللہ الرحمن الرحیم فکنی واشربي وقری عینا فإما ترین من البشر احذا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فأتت به قومها تحمله وقالوا يا مریم لقد جئت شيئا فريا يا اخت ذارون ما كان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبیا قال انی عبدالله اتانی الكتاب واجعلنی نبیا واجعلنی مبارکا اینما كنت واؤصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتي ولم يجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعت حیا ذلك عیسى بن مریم قول الحق الذي فيه يمثرون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربی وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم فاختلف الاحزاب من بینهم فويل للذین کفروا من مشہر یوم عظیم اتنع بهم وابصر یوم يأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین حضرت مریم سلام اللہ علیہ حق یہاں جناب عیسى علیہ السلام کی ولادت ہو گئی جناب مریم پر پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کا خاص نزول فرمایا درخ سے خجور گرنے لگی اور پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا یہاں تک تو بات پہنچی تھی اب آیت نمبر چھبیس میں پروردگار عالم کی طرف سے ایک بشارت وَكُلِ وَشْرَبِي یہ کھائیے اور پیجئے یعنی یہ کھانا بھی آپ کے لئے ہے اور یہ پانی بھی آپ کے لئے وَقَرِّ عَيْنَا اور اپنی آنکھوں کو اس مولود سے روشن رکھیں یعنی بے فکر ہو جائیں آپ کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں ہوگا جس کی صفائی خدا کی طرف سے نہ دی جا سکے پروردگار عالم احتمام خاص سے آپ کے ہی پاکیزگی اور پاک دامنی کو بیان کرے گا یہ جو انداز یہاں پر اختیار کیا گیا ہے اس کے ذریعے سے جناب مریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو یقیناً ایک اتمنان حاصل ہوا ہوگا اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ یہ ہے فَإِمَّا تَرَيِّنَّا مِنَا الْبَشْرِ اَحَادَ کہ اگر انسانوں میں سے آپ کسی کو دیکھیں فَقُولِ تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ میں نے خدا رحمان کے لیے سوم یعنی روزے کی نظر کیوئی ہے روزہ یہ کیسا روزہ تھا اس روزے کے اندر گفتگو پر پاغندی تھی یعنی یہ چپ کا روزہ جس کو آپ کہہ شکتے ہیں جس کی نسبت گاندی جی کی طرف بھی دی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کا روزہ رکھا کرتے تھے اب یہ برحال شریعت کے معاملات جو ہیں وہ اسی اعتبار سے دیکھے جائیں گے اس موقع پر جناب مریم سلام علیہ علیہہ کے لیے اس کی اجازت تھی بلکہ حکم دیا گیا مگر بعد میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس پر پابندی لگائی گئی یعنی اب اس طرح سے چپ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے سوم کا ویسے مطلب تو پابندی ہے کہ پابندی کو قبول کرنا پابندی کو نافذ کرنا اب جب کھانے پینے اور دوسری چیزوں کی پابندی ہوتی ہے اس کو بھی سوم کہا جاتا ہے یہاں پر جناب مریم صلی اللہ علیہہ کے لیے خاص ایک حکمت کے تحت اس نظر کو رکھا گیا کہ وہ چپ کا روزہ رکھ لیں اور انہوں نے رکھ بھی لیا فلن اکل لیمال یومہ انسییا تو آج کے دن ہرگز میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی تو اب یہ پھر کہیں گی کیسے ظاہر ہے کہ وہ اشارے کے ذریعے سے بات کریں گی اور لوگوں کو متوجہ کریں گی اسی بچے کی طرح کہ یعنی یہ نومولود جو ہے وہ خود ہی دفاع کرے گا اپنا بھی اور اپنی ماں کا بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ گوت کے بچے بھی جب پروردگار عالم کی طرف سے توفیق خاص ہو تو پھر وہ اپنے معاملات کو پیش کرتے ہیں یہاں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کام کو انجام دیا میدان مباہلہ کے اندر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اس کام کو انجام دے رہتے اور پھر بالکل ویسی ہی ایک شباہت ہمیں نظر آتی ہے کربلا کے اندر جب چھے ماہ کے علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتے ہیں پس مریم انہیں گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کی طرف آئی تو ان لوگوں نے کہا اور حیرت کے ساتھ کہا یہاں مریم کہا مریم تم نے تو بہت اچھی بہت برا کام کیا ہے اچھا اب ظاہر ہے کہ حیرت کا ہونا تو اپنی جگہ پر نیچرل ہے مگر کچھ سوال کرتے کچھ صفائی کا موقع دیتے لیکن بس ایک نیگٹیب اور منفی جو ذہن ہے وہ منفی بات ہی سوچ سکتا ہے وہ حسن زن سے کام لینے کے لئے تیار نہیں ہوتا یہی چیز یہاں پر قابل مسمت قرار پاتی ہے وہ نہ ٹھیک ہے ایک حیرت کا موقع تو ہے اسی لئے تو ان کو ایک نشانی اور موجزہ قرار دیا گیا ہے مگر یہ یقیناً قابل تنقید ہے کہ نہ اس خاتون کو بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے نہ اس سے اس طرح سے سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی صفائی دے سکے بلکہ پہلے ہی پریزم کر لیا گیا ہے کہ یہ ایک بہت برا کام ہوا ہے اور بہت عجیب کام ہوا ہے کہ نہ ہی تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی یعنی تمہارے خاندان کے اندر تو ہم جانتے ہیں کہ پاکیز آفراد ہیں تمہارا باپ بھی پاکیز آتا تمہاری ماں بھی اچھی تھی تم نے یہ کام ماذا اللہ کیسے کر دیا کہ اس طرح کا کام جس کے نتیجے میں ایک بچہ ہم تمہاری گود میں دیکھ رہے ہیں جبکہ تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہے تو یہ سارے جملے جویں وہ تازیانے بن کر جناب مریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برس رہے تھے اور اس کا پھر انہوں نے جواب بھی دینا تھا اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اخت حارون سے کیا مراد ہے ایک قول یہی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جناب حارون انہی کی نسل میں کہیں کسی طریقے سے ماں کے سلسلے سے جناب مریم یا باپ کے سلسلے سے جناب مریم اس سلسلے میں کہیں آتی تھی اور اس نسبت سے جو عربوں کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر کسی قبیلے کی طرف منصوب کرنا ہو تو پھر اس کو اختہ یا اخی کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے تو وہ اندار یہاں پر اختیار کیا گیا ایک دوسری بات یہ کہی گئی کہ جناب حارون کوئی اور شخص ہیں جو بہت معروف تھے نیکی کے اندر اور وہ قبیلے کی پہچان بن گئے تھے تو پھر ان کی نسبت سے یہ کہا جاتا ہے کہ حارون کی بہن ہونے کے اعتبار سے تو ہم تم سے تحقہ نہیں کرتے تھے ایک تو تمہارا باپ اور ماں بڑے عالی کردار کے ہیں پھر حارون کی بہن یعنی حارون کے قبیلے سے ہوتے ہوئے یہ تم نے کیا کیا ایک تیسرا قول یہ بھی ہے کہ خود حارون بھی کوئی بہت اچھا آدمی نہیں تھا اور ایک بدکار آدمی تھا اور اس کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ بھئی ہاں تم نے تو یہی ثابت کیا کہ تم ویسی ثابت ہوئی یعنی حارون جیسا کام تم نے انجام دیا بہرحال جو بھی مقصود ہو یہ اتنا تہہ ہے کہ ایک نسبت ہے جو دی گئی ہے اب جناب مریم صلی اللہ علیہ فعشارت الہے انہوں نے اشارہ کیا بچے کی طرف سوال کیا گیا تھا جناب مریم سے اشارہ کیا گیا ان کی جانے سے بچے کی جانے کہ ہم کیسے اس بچے سے بات کریں کہ جو ابھی گہوارے میں ہیں اس سے بات کیسے کی جا سکتی ہے اب جناب عیسی علیہ السلام نے ماں کی گوٹ سے خطاب کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانِ الكتاب اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے وَجَعَلَنِ نَبِيَّا اور مجھے نبی بنائے ہیں اپنی عبدیت کا اعلان کر دیا جس لئے کہ بعد میں بہت سارے افراد جناب عیسی علیہ السلام کو ابن اللہ یا اللہ کا بیٹا یا خود خدا قرار دینے والے تھے تین میں سے ایک کہنے والے تھے تو یہ جناب عیسی علیہ السلام نے اس تعجب آور جو ولادت ہے اس کے حوالے سے پہلا جملہ یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یعنی اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اسی نے مجھے نبی بھی بنایا ہے یہ خود ایک بہت بڑی نشانی بن گیا ایک بہت بڑا موجزہ بن گیا جتنے اعتراض کرنے والے تھے انہوں نے اپنے کانوں سے سن لیا کہ عیسی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُو اور میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے برکتوں والا بنایا ہے یہ خود جناب عیسی علیہ السلام کے وسیلہ ہونے کے اوپر ایک دلیل بن گئی کہ پروردگارِ عالم نے بنایا ہے مگر ان کو مبارک بنایا ہے تو ان کے وجود سے لوگوں کو برکتیں ملیں گی اَيْنَمَكُنْتُو میں کہیں پر بھی ہوں جہاں کہیں بھی جاؤں گا پروردگار نے مجھے مبارک بنایا ہے وَأَوْثَانِ بِشْشَلَاتِ اور مجھے تا حیات نماز پڑھتے رہنے وَزْزَقَاتِ اور زکاة عدا کرنے کی وسیعت فرمائی ہے مَا دُمْتُو حَيَّن جب تک میں حیات رہوں جب تک میں زندہ رہوں یہ مجھے حکم دیا گیا ہے یہ مجھے وسیعت کی گئی ہے وَبَرَّنْ بِوَارِدَتِ اور مجھے میری ماں کے لئے نیکوکار قرار دیا ہے کہ میں اس کے ساتھ نیکی کا سلوک کروں وَلَمْ يَجْعَلْنِ جَبْبَارًا شَقِیَا اور مجھے جببار اور شقی قرار نہیں دیا یہیں سے زمنا یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو اپنے ماں یا باپ کے لئے اچھا سلوک نہیں رکھتے ہیں وہ خدا کی نظر میں جببار اور شقی ہوتے ہیں وَسَلَامُ عَلَيَّ اور مجھ پر خدا کی طرف سے سلامتی ہے اس دن جبکہ میں پیدا ہوا اس دن جب میں دنیا سے جاؤں گا اور اس دن جب میں زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا بلکل ایسا یہ سلام تقریبا یحییٰ علیہ السلام کے قضیے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں وہاں پر بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقربین کے اوپر خدا کی طرف سے یہ سلامتی ہوتی ہے اور جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے زیارت کے موقع پر ان پر سلام بھیجتے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے ان پر سلام ہو یہی چیز دورود کے اندر بھی کہی جاتی ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد اس کے بعد پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ذالکہ عیسی بن مریم یہ ہے عیسی بن مریم قول الحق یعنی یہ حق بات ہے اللذیفی ہے یمترون جس کے اندر یہ لوگ شک کرتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف نظریات بنا لیے تھے وقت آگے بڑھا تو ایک تو وہ زمانہ تھا جب جناب عیسیٰ علیہ السلام پر اور جناب مریم صلی اللہ علیہ وآلہ کو عذیتیں دی گئیں تھی مگر پھر اس کے بعد پروردگار کی طرف سے صفائی ہو گئی اور پھر اس کے بعد بنیس طاحت اپنی شرارتیں کرتے رہے مگر جب جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف چلے گئے ان تمام طرح ایٹروسٹیز کو فیس کرنے کے بعد تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا خود خدا کا شریک قرار دیا گیا تین میں کا ایک قرار دیا گیا تو یہ تمام طرح چیزیں نہ قابل قبول تھیں اور اسی کو یہاں پر کہا گیا کہ یہ ہے قول حق جو ہم نے بیان کر دیا باقی وہ تمام طرح چیزیں جن میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے ان میں حق بات یہ ہے مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سبحانہو اللہ کے لئے ہرگز یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو اللہ یہ کرنے والا ہی نہیں کیوں؟ اس طرح کہ وہ بے عیب ہے بیٹا ہونا عیب ہے کہ پروردگار عالم خدا ہوتے بھی اگر اس کا بیٹا ہے تو بیٹا شریک ہوگا ان صفات میں کہ جو خدا کی صفاتیں خاص ہیں لیکن اگر مخلوق کی بات کی جائے تو سبھی پروردگار کی مخلوق ہیں اِذَا قَذَ اَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ الْحُقُون کہ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے تو یہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اگر کسی کو آؤٹ آف دو وے جا کر بھی روٹین سے ہٹ کر بھی خدا نے پیدا کرنا ہے تو روٹین سے ہٹ کرزنے کیا تھا کہ ماں اور باپ سے بچہ پیدا ہو گا یہ بھی خدا ہی نے تیہ کیا تھا تو اب خدا ہی اگر اس سے ہٹ کر کوئی کام کرے تو پروردگار عالم ان تمام تر کوئی ات کا پابند نہیں ہے کہ جو بنائی ہوئی بھی خود اسی کی ہیں اور پھر بیٹا ہونا جو ہے وہ یقیناً خدا کے لیے عیب ہے لہذا پروردگار بے عیب ہے خدا کے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں ارشاد ہوا اللہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے اس کی عبادت کرو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے یعنی اب اس کے اندر پھر واپس خلاصہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ کو مانو جس کو اللہ منوائے اس کو مانو مگر جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا نہیں منوائے اپنا نبی اپنا رسول منوائے جس کا انہوں نے اعلان کیا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں تو اللہ کا بندہ مانو اللہ نے ان کو کتاب دیئے تو حامل کتاب مانو اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے تو صاحب نبوت مانو یہ مانو کہ جو خدا نے ان کو بنایا ہے حاضر صرحت و مستقیم عبادت سے فسید کی ہوگی اللہ کی اور یہ سیدھا راستہ ہے پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فَاخْتَلَفُ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ لیکن ان کے پیرکار ان کے بعد کئی گروں میں اختلاف کرنے لگے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اس مسئلے کے اندر فَوَائِلُ لِلَّا لَزِينَ كَفَرُ مِنْ مَشَدِيَوْ مِنْ عَزِيمٍ کافروں پر وائے تباہی ان کے سال پر جب وہ قیامت کے عظیم دن کا مشاہدہ کریں گے اب ظاہر ہے میدان قیامت میں تو پھر سارے اختلافات ختم ہی ہو جائیں گے مگر ان اختلافات کے خاتمے کا فائدہ کیا ہوگا وہ تو بات یہ تھی کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان درستقیدے کو اختیار کریں اس میں بےہم وہ اب سے اس روز ان کے کہنے سننے والے کان یعنی کیسے سننے والے کان ہوں گے اور کیسی دیکھنے والی آنکھیں ہوں گی یعنی آنکھیں بھی ٹھیک کام کر رہے ہوں گی کان بھی ٹھیک کام کر رہے ہوں گے دنیا میں نہ وہ دیکھنے کے لئے تیار تھے اور دنیا میں نہ وہ سننے کے لئے تیار تھے یومہ یا اتونہ نہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تب یہ کیفیت ہوگی لیکن یہ ظالمونہ لیکن یہ ظالم کھلی ہوئی گمرہی میں پڑے ہوئے ہیں یعنی آج کے دن جن کا معاملہ ہے وہ کھلی ہوئی گمرہی کا معاملہ ہے یہ بھی جو قیامت کا منظر ہے اس کو مزید ایکسپین کیا جائے گا اگلی آیتوں میں مگر وہ اگلی صفحہ پر انشاءاللہ یہ صفحہ مکمل ہوا پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وعدہ سے قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ